السلام علیکم سٹوڈنٹس تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارفان سنڈروم کے بارے میں ٹھیک ہے تو آج ہم نا جینیٹک جو ڈس آرڈر سے پیتھولوجی کے چپٹر میں وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے وہ مینڈیلن وہ جو ہوتی ہے نا ڈس آرڈرز تو وہ میں نے ریکارڈ نہیں کی بیکل وہ اپنے نا ایف ایسی لیول پر بھی پڑھائے ٹھیک ہے تو ہم مارفان سنڈروم سے سٹارٹ کر رہے ہیں بیسکلی اس میں ہم اس کی پیتھولوجینیس وغیرہ اور جو اس کی مارفالوجی وہ کریں گے ٹھیک ہے مارفان سنڈروم میں بیسکلی ہوتا کیا ہے اس میں نا جینیٹک ڈس آرڈر ہے یہ تو ایک پہلی بات اس میں ہوتا کہ جو فیبرلین پروٹین ہے اس میں نا بس یوں سمجھو کہ مسئلہ ہوتا ہے اس کے نا جینز میں اور اس کی جو نا سنتیسز میں مسئلہ ہوتا ہے لیٹس سپوز دس سیل سیل میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کروموزوم تو یہاں پر نا ایک کروموزوم ہوتا ہے کورس کروموزوم پر نا یہ جین ہے اس جین کوڈ فردہ فیبرلین پروٹین ون کیا اس جین کوڈ فردہ فیبرلین پروٹین ون فیبرلین پروٹین ون اب بیسیکل یہاں پر ہوگا کیا جو فیبرلین ہے فیبرلین آپ کے پاس نورملی پریزنٹ ہوتا ہے ان دے ایکسٹر سیلیلر میٹریکس کہاں پر ایکسٹر سیلیلر میٹریکس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فیبرلین نورملی پریزنٹ ہوتا ہے وہاں پر یہ نا وہاں پر ایکسٹر سیلیلر میٹریکس میں وہاں پر اسٹرکچر کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرتا ہے مطلب کیا اسٹرکچر وہاں پر مینٹین کرتا ہے اچھا بسکلی اسٹرکچر کو کیسے میندین کرتا ہے it is present in ایکسٹر سلیلر میٹرکس پروائیڈ ہے اس کی فولڈ فر ٹروپو ایلاسٹین ٹروپو ایلاسٹین ایک اور پروڈین ہے اس کی لیے کیا کرتا ہے اس کے فولڈ ورک کرتا ہے بسکلی اس کا یہاں پر فنکشن کیا ہوتا ہے جو ٹروپو ایلاسٹین ہے اس کو ایلاسٹک فائبر میں کنورٹ کرتا ہے مطلب کیا وہاں پر اس کا اس میں رول ہوتا ہے اب ایلاسٹک فائبر آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس کس کو ایکسٹر سلیلر میٹرکس کو ایکسٹر سلیلر میٹرکس کو ایلاسٹر سٹی پروائیڈ کرتا ہے آپ کے پاس ایلاسٹک چیزیں کیا ہوتی ہیں بسکلی جو فبریلن گانے آپ کے پاس ابنڈینت ہوتا ہے کہاں پر ایوٹا میں ان لگامنٹس میں اب دیکھیں ایوٹا آپ کے پاس جو آپ ایلاسٹک vessels آتی ہیں aotizer 1 up them ٹھیک ہے تو aota آپ کے پاس کس میں آتی ہے elastic vessels میں آتی ہے تو یہاں پر elastic fibers کا کام آ گیا elainsいきます میں بھی آپ کے پاس elastic fibers آتی ہیں ٹھیک ہے that's why fibril protean elastic fibers کی formation کرواتا ہے and aota اس میں اکا او وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے elastic vaissells میں آتی ہے large vessels آپ کے پاس یا áتی ہے aota آتی ہے ٹھیک ہے حاوپ کہ آپ کو یہ اتنا کی لئے رہوگا اچھا اب بیسیکل یہاں پر کیا ہوگا میوٹیشن ہوگی اس جین میں اگر اس جین میں میں نے میوٹیشن کر دی تو یہاں پر کیا فیبریلن پروٹین نہیں بنے گا فیبریلن نہیں بنا تو الاسٹک فائبر نہیں بنے گا الاسٹک فائبر نہیں بنا تو ایوٹا آپ کے پاس ایوٹا کا شیپ یا پھر اس کی انٹیگریٹی جو بھی ہے وہ مینٹین نیو گیا ان لگمنٹ کی بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے this is the one میکنیزم اگر یہاں پر میوٹیشن ہو اچھا یہ فیبریلن پروٹین کا ایک اور بھی کام ہوتا ہے فیبریلن پروٹین کنٹرول the activity of an other gene this is your dead gene یہ اس جین کی جو ہے نا اس جین کو جو نا کنٹرول کرتا ہے and this gene code for a پروٹین known as the transforming growth factor بیٹا کیا یہ جین پیڈیوز کرتا ہے کیا transforming growth factor بیٹا اب یہ آپ کے پاس نا کیا کرتا ہے فیبریلن فیبریلن پروٹین اس کو نا نارمالی کیا کرتا ہے انیبیٹ کرتا ہے کیا نارمالی اس کو انیبیٹ کرتا ہے this is the normal اب یہاں پر اگر میں نے مئیوٹیشن کرتی فیبریلن میں تو یہاں پر کیا ہوگی انیبیشن نہیں ہوگی بیکاس فیبریلن خود ہی اپنے آپ کو جو نا وہ نہیں کر رہا ہو اگر کوئی بندہ خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو دوسرے پر اس کا ایفیکٹ کم ہوگا تو یہاں پر انیبیشن اس کی نہیں ہوگی جب انیبیشن نہیں ہوگی اگر کوئی چیز انیبیٹوری ایفیکٹ سے آپ کے پاس ریلیف ہوتی مطلب کہ وہاں سے انیبیٹوری ایفیکٹ آپ اگر وہاں سے ہٹائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا ایکٹیویشن ہو جائے گی کیا ہوگی وہاں پر ایکٹیویشن تو یہ جین ایکٹیویشن ہوگے کیا کرے گا ٹرانسفارمیگروہتھ فکٹر بیٹا پردیوش کرے گا اب دس ٹرانسفارمیگروہتھ فکٹر بیٹا اس ریسپنسبل فار دے ایکٹیویشن آف دس انزیم کیا دس انزیم دس از اکٹر انزیم اس کو ہم کہتے کیا میٹیلو پروٹیاز کیا میٹیلو پروٹیاز سوری بسکلی دس میٹیلو پروٹیاز دس وات دیگریٹس دی ایکسٹر سیلیلر میٹرکس یہ میں نے آپ کو انفلیمیشن میں بھی بتایا تھا ٹھیک ایکسٹر سیلیلر میٹرکس کو میٹیلو پروٹیاز کیا کرتا ہے اس کو ڈیگریٹ کرتا ہے دس از دس سیکنڈ میکنیزم کی اس کی جو نا ڈیمیج ہو تو یہ مارفن سنٹروم ہوتی ہے ٹھیک آپ کو یہ کلیر ہوگا یہ کیا دے اس کی پیتھو جنیسس تھی ٹھیک اس کی بعد جو نا بک میں جو دیا ہوا ہے اس دی اس میں کیا ہے آپ کے پاس مارفولوجی اب دیکھیں لیٹس کم ٹو دا مارفولوجی اب مارفولوجی میں بسیکلی ہوتا کیا ہے جب بھی آپ کو مارفان سنڈروم ملے آپ کو تین کمپلیکیشنز ملتی ہیں کیا تین کمپلیکیشنز آپ کو ملتی ہیں نمبر ون اس دا اوکیولر سیکنڈ اسکیلیٹل تھرڈ اس دا سیویس ٹھیک ٹھیک کسی بھی بندے کو ہوتی ہے مارفان سنڈروم تو وہ اس ٹرائنگل میں فز جائے گا اندسو دا ڈینجرس ٹرائنگل ٹھیک یہ بندہ ہے ویری سیڈ ٹھیک بگرز اس کو جنو مارفون سنڈروم ہو گئی ہے اندسو آنسو اوکیولر ڈیفارمیٹیز اسکیلیٹل ڈیفارمیٹیز ان کارڈیو اسکلیر ڈیفارمیٹیز یہ میں نے بس سمجھ سمجھنے کے لیے یہ اس کو لگایا ٹھیک پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا اوکیولر ایبنور میلیٹیز اب بیسیکلی اوکیولر ایبنور میلیٹیز میں ہوتا کیا ہے اچھا یہاں پر میں نے ایک اور چیز منچن کر رہی تھی بس ٹھیک ہے لگمنٹس ہو گیا بس ٹھیک ہے this is your lens یہ کیا آپ کے پاس this is the lens of the eye یہ لینس آپ کے پاس اس کو ایک چیز سپورٹ کر رہی ہوتی کیا سپورٹ کر رہی ہوتی بسیکلی یہاں پر کیا ہوتا ہے سیلیری بوڈی ہوتی ہے یہاں پر میں نے وہ ڈراؤ نہیں کی ایک چیلی تو بس آپ یہ سمجھ لیں this is the سیلیری بوڈی let's support this is the سیلیری بوڈی یہ یہ lens ہے lens سے جنہ فائبرز اٹھے جوتے ہیں یہاں پر اس کی تھوڑے سے لیٹرل پورشن پر ٹھیک تو یہ فائبرز پتہ ہے کیا کرتے ہیں اس کو ہنگ کرتے ہیں with the سیلیری بوڈی مطلب اس کو پروائیڈ کرتے ہیں سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ یہ جنہ ڈس لوکیٹ نہیں ہو بسیکلی ان کو ہم کہتے ہیں these are the ligaments انہیں کہتے ہیں suspensory ligament of zonule بسیکلی بک میں صرف zonule کا ورڈ دیا ہوا ہے ٹھیکے تو آپ اس سے confuse نہیں ہو کہ میں نے کیا نام بتا دیا اور بک میں آلا گئے بک میں صرف zonule لکھا ہوا ہے اسے ہم کہتے ہیں suspensory ligament of zonule بسیکلی ہوگا کیا یہ ligament ہے یہاں پر ligament میں تھا آپ کے پاس فبرل تو جب اس میں میوٹیشن ہوگی فبرل بنے گا نہیں تو یہاں پر ligaments کیا ہوں گے آپ کے پاس بلکل lose ہو جائیں گے تو بسیکل یہاں پر ہوگا کہ یہ suspensory ligament of zonule یہ بلکل lose ہو جائے گا مطلب کیا اس کی connexion ہے مطلب یہ connection better نہیں ہوگی اب ہوگا کیا connection اگر better نہیں ہوگی تو یہ یہ لینس ہے اس کی subluxation ہوگی کیا subluxation بولتے ہیں یا اس کو dislocation of lens بولتے ہیں کیا اس کی کیا ہوگی پھر subluxation ہوگی جب lens کی یہاں پر subluxation ہوگی یا پھر dislocation ہوگی اس condition کو ایکٹوپیا لینٹس کیا this condition is known as the ایکٹوپیا لینس لینس لینٹس not the lenses and this is most of the time is bilateral bilateral کا مطلب کیا دونوں آنکھوں میں ہوگا کیا bilateral ایکٹوپیا لینٹس یہاں پر میں ایک ایک دکھا یہ بات ہوگی بائی لیٹرل ہے this is the ocular deformity ہوگی ہوگی ہوگا now come to the skeletal deformities basically skeletal deformities میں ہوگا بندہ ہے اس میں ہوگا کیا جو اس کے lower limbs ہیں lower extremities ہیں lower limb is very long اور اس کا جو hand بھی بہت long ہوگا کیا یہ lower limb بھی long ہوگا اس کا اور اس کا hand بھی کیا ہوگا بلکل long ہوگا اور اس کی جو fingers and toes ہیں یہ fingers بھی بڑی بڑی ہوں گی and جو اس کے toes ہیں toes بھی اس کی کیا ہوں گے بلکل بڑے بڑے انگے انگے جو 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 انگے جو انگے لگامنٹ ہوں گے وہ بلکل لیکس ہو جائیں گی بلکل لیکس ہو جائیں مطلب کیا وہ اپنی انٹی گریٹی کو لوس کر جو ای ای سپر سی لی اور جی سپرا آر بیٹل سپرا سپرا آر سو سپرا آر بیٹل مارجن جن سپرا آر بیٹل مارجن آپ کے پاس بلکل پرومیننٹ بلکل پرومیننٹ ہوتی ہیں اچھے طریقے مطلب نظر آئیں گے پرومیننٹ سپرا آر اوربائٹل رجز آپ کے پاس کیوں گے؟ بلکل پرومیننٹ ہوں گی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس میں ہوتا کیا ہے دوسرا آ یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹرنم ہے ٹھیک ہے اسٹرنم اور یہاں ورڈی بریس اس میں آپ کو ایک دوسری چیزیں کیا ملیں گی؟ kyphosis آپ کے پاس جو آپ کے پاس بینڈنگ ہوگی let's suppose this is the normal جو ہے نا کیا آپ کے پاس اس میں ہوگا کہ یہ اسے بینڈنگ ہو جائے گی کس کی انٹیریر بینڈنگ ہوگی یا پھر وینٹرل بینڈنگ ہوگی کس کی ورڈی برل کولم اسے ہم کہتے ہیں کیا kyphosis ٹھیک ہے اس کولیوسیس کیا ہوگی یہ ورڈی بریس ہیں اس کی کیا ہوگی یہ سائیڈ میں کیا ہو جائیں گی سائیڈ میں آ جائیں گی اسے ہم کہتے ہیں کیا اس کولیوسیس bending اس کولیوسیس اس فار سائیڈ پر آ جائیں گی ہوب کے آپ کو کریئر ہوگا اس میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے یہ جو موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے لمبار ریجن میں یہاں پر سلپنگ ہو جائے کس کی ورڈی بریس کی یہاں پر کیا ہوتی ہے سلپنگ ہوتی ہے ہوتی بریس کی ٹھیک ہے اچھا جی تو اتنا ہو گیا ہمارا انڈ اسٹرنم میں کیا ہوگا یہاں پر میں نے اسٹرنم کیوں جو انہاں ڈرو کیا ہے بیسیکلی اسٹرنم میں آپ کے پاس کیا ہوگا ایک ٹائم یہاں پر بک میں دیا ہوئے اسے ہم کہتے ہیں کیا پیکٹم ایکس کا ویٹم کیا ایکس ایکس کے یا پھر ایکس کا ویٹم ٹھیک ہے ایکس کے ویٹم اس میں بیسیکلی ہوتا کہا ہے جو اسٹرنم میں بلکل ڈپریس ہو جاتا ہے کیا بلکل ڈپریس ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس نا وہ جو چیسٹ چیسٹ میں جو آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں نا اس ویسراز اس کو جو نا پریس کرتا ہے کیا ڈپریسٹ اسٹرنم ہوگا اس میں کیا ڈپریسٹ اسٹرنم اور اگر فیمیل ہوگی فیمیل ہے کوئی بھی تو فیمیل فیمیل اگر ہوگی تو اس میں یہ اگر یہ ڈیزیز ہے تو اسے ہم کہیں گے کیا پیجین بریسٹ ڈیفورمٹی کیا پیجین بریسٹ ڈیفورمٹی ٹھیک ٹھیک اس میں بریسٹ بھی ڈیفورمٹی ہو جاتے ڈیو ٹو دہ ڈی پریسٹ اسٹرنم ٹھیک آپ کے پاس اس پورا ڈیفورمٹی the most important one اسکلیٹل بھول جاؤ مطلب اسکلیٹل تو آپ کو نا وہ آنکھوں سے بھی دیکھے گا کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ نا مارفن سنڈروم کا ہے آئیوالا بھی دیکھے گا but آپ نے جو دیکھنی ہے نا is the CVS جس کی وجہ سے death ہوتی ہے بندوں کی اب بیسیکل یہاں پر ہوگا کیا میں آپ کو پہلے ڈیاغرام کلیٹ کر دوں this is the right this is the left ventricle oh sorry left atrium this is the left ventricle sorry and this is the aorta اب بیسیکلی ہوگا کیا this is the intima of the aorta this is the media ہوتی ہے نا تیونی کا انٹیما تیونی کا میڈیا انٹیونی کا ایکسٹرنا ٹھیک ہے this is the intima and this is the تیونی کا میڈیا of the aorta اب بیسیکل یہاں پر ہوگا کیا جو تیونی کا میڈیا ہے تیونی کا میڈیا میں ایک نیکرosis ہوتی ہے کیا اگر یہ یہ ہوگی نا مارفن سنڈروم میں فیبرلن نہیں ہوگا تو فیبرلن نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوتی ہے ایک نیکرosis ہوتی ہے جسے ہم کہا دیکھا cystic میڈیو نیکرosis this is that نیکرosis یہاں پر ایک نیکرosis ہوتی ہے جسے ہم کہا دیکھا cystic میڈیو نیکرosis اب اس cystic جب یہ یہاں پر ایورٹک ڈیلیشن ایورٹک ڈیلیشن اس کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا ایورٹا ڈیلیٹ کر جائے گی مطلب کیا یہاں اگر ایک چیز دی جو اس کو ایکسپینڈ نہیں ہونے دے رہی تھی اس کی لیومین کو مطلب کیا انٹیما کو اس کو ایکسپینڈ نہیں ہونے دے رہی تھی اگر وہ چیز آپ نے لوس کر دی تو اس کو جو انا چانس ملے گا کہ جو انا یہ بلکل بڑی ہو جائے گی مطلب کیا وہاں پر ایک ڈیلیٹنگ پوائنٹ بن جائے گا اسے ہم کہیں کیا ایورٹک ڈیلیشن ایورٹک ڈیلیشن آپ کو اگر ملے گا تو وہ ابڈومنل ریجن میں ملے گا کیا ابڈومنل ریجن میں 70 to 80% of the cases دیلیشن کیا دی ایورٹک وہ آپ کو ابڈومنل ایورٹا میں ملتے ہیں ٹھیک ہے اچھا this is the one thing and then اس کی وجہ سے نیکرosis کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے نا یہ انٹیما انٹیما میں کیا ہوتا ہے ہیمیٹوما فارم ہو جاتی ہے کیا ہیمیٹوما فارم ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کیا انٹرامیوریل ہیمیٹوما انٹرامیوریل کا مطلب ہوتا ہے ویسل وال میں مطلب کیا انٹیما لیئر میں ٹھیک ہے ویسل کی وال میں ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں کیا انٹرامیوریل ہیمیٹوما اب جب یہ انٹرامیورل ہیمیٹوما ہوگا تو یہ کیا کرے گی یہ نا انٹیمیل لیئر کو کیا کرے گی یہاں سے ٹیئر کرے گی یا پھر پیرس کرتی جائے گی پیرس کرتی جائے گی پر پیرس کرتی جائے گی یہ اس کو کیا کرے گی یہاں سے ٹیئر کرے گی جب یہ اس کو ٹیئر کرے گی مطلب کیا کرے گی اس کی ویسل وال کو کیا کر رہی ہے رپچر کر رہی ہے جب جی یہاں پر رپچر ہوگا اس کا تو یہاں سے فلوٹ لیک آؤٹ کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں کیا ایورٹک ڈائسیکشن the very lethal condition for the patient کیا یہاں پر کیا ہوگا یہ ایورٹک ڈائسیکشن جو death ہوتی ہے وہ اس ایورٹک ڈائسیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے بکرز اگر ایورٹا کو آپ نے ڈیمیج کیا تو یہاں پر جو بلڈ ہے وہ نیچے باڈی میں تو پاس آؤٹ ہو گئی ہی نہیں نا تو this is the mechanism اس کی وجہ سے آپ کا پیشن ڈائے ہو جاتا ہے hope کہ آپ کو کلیر ہوگا and this is the material valve اب دیکھیں material valve میں جو نہ ہوتا کیا ہے یہاں پر material valve میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے prolapse ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی 30 to 40% of cases material valve prolapse کے ملیں گے material valve prolapse کے ملیں گے اگر ان کو مارفان سنڈروم ہوگی تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے ان ایورٹک ڈائی سیکشن یاد کرنا ہے material valve prolapse کرے گا ٹھیک ہے and then یہاں پر کیا ہوتا ہے koda tendinai koda tendinai بھی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے just like a ligament ٹھیک ہے sorry یہ آپ کے پاس جانتا ہے یہ آپ کے پاس is a ligament بھر کرتے ہیں آپ کے پاس heart نہ ہوتے ہیں basically یہ کیا کرتے ہیں valve کو کیا کر رہے ہوتے ہیں مطلب کیا ان کو ان کے structure کو maintain کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو closing and opening کو maintain کر رہے ہوتے ہیں اب کیا koda tendinai میں یہاں پر کیا ہوگی اس کی length بڑھ جائے گی بکرز ہر چیز کی length بڑھ رہی دی تو اس کی بھی کیا ہوگی length بڑھ جائے گی length بڑھ جائے گی جب open ہوگا تو یہ نا بلکل loose ہوتا ہے تو اس کو نا جب یہ open ہوگی ہونے کے بعد جب یہ close ہوگا تو یہ material valve اتنا loose ہوتا ہے کہ اس کو tighten نہیں کر پاتا جب یہ tighten نہیں کر بہے گا تو basically ہوگا کہ یہ جو material valve کی یہ position ہے اس کے بعد یہ position ہو جائے گی کیا یہ والی بلکل پیچھے چلا جائے گا مطلب کیا atria میں انٹر ہو جائے گا مطلب کیا atria میں انٹر ہو جائے گا اسے ہم کہتے کیا material valve regurgitate یہاں آیا اس کے بعد regurgitate اسے ہم کہتے کیا material valve regurgitation اس کی وجہ سے جو ہے نا continuously float یہاں سے آتا رہتا ہے اور جو ونٹر کے لوگ سے handle نہیں کر پاتا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے آپ کے پاس death ہو جاتی ہے so this is all about the marfone syndrome hope کہ آپ کو یہ پورا کا پورا clear ہوگا